بسم اللہ الرحمن الرحیم بازار گرم ہے اور کل رات سے بڑا ایک حیجان کی سی کیفیت ہے بابر آزم کے فینز جو ہیں وہ خوشیاں بنا رہے ہیں کہ بابر آزم کپتان بننے جا رہے ہیں آج صبح ہم نے بھی اس کے اوپر بات کی اور میں نے تو بائی دے وے میری پوری ویڈیو دیکھ لیجئے میں نے ایڈ دا اینڈ آف دا دی یہی کہا کہ مجھ سے یہ خبر حضم نہیں ہو رہی مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیسے ہونے جا رہا ہے کس طرح سے ہونے جا رہا ہے اگر یہ ہونے جا رہا ہے تو اس پہ دوسرے پلیئرز کی کیا رائے ہیں دوسرے پلیئرز اس کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں اب اس سارے معاملے میں ایک نیا ٹویسٹ آیا ہے ایک نیا موڑ آیا ہے اور پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست والے کہنے والے جو ہیں ان کو بھی اب یہ کہنا پڑے گا کہ واقعی آپ نے صحیح کہا کہ پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست پکچر میں ابھی کئی ٹویسٹ اور ٹرنز آنے باقی ہیں مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کرکٹ میں چل کیا رہا ہے کنفیوزن ہے اور کنفیوزن اب کھلاڑیوں کے بیچ میں بھی آنی شروع ہو گئی اور اب تو باقاعدہ خبریں دھڑے بندیوں کی آ رہی ہیں پاکستان کرکٹ کے لیے یہ بہت برا ہے پاکستان کرکٹ کے لیے خاص طور پر جب ہم بلکل تیاری پہ کھڑے ہوئے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے اور نئے چیئرمن صاحب نے یہ جو موامہ کھڑا کیا ہے یہ جو ایک پینڈورا باکس کھولا ہے سر یہ یہ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو بھی خبریں مل جاتی ہیں ہمیں مسالے مسالے لگانے کا موقع مل جاتا ہے ہر روز ہم آگے بیٹھ جاتے ہیں آپ کو بتانے کے لیے نہیں جی آج یہ کپتان بن رہا ہے نہیں جی کل وہ کپتان بن رہا ہے لیکن اس کا پاکستان ٹیم پہ کیا اثر پڑے گا یہ سب سے بڑا کوسٹن مارک ہے اور اب یہ جو پورا ڈراما سامنے آیا اصل میں ہوا کیا ہے کہانی کیا ہے اب یہ اور نیا دعویٰ سامنے آ گیا ہے بابر آزم کی کپتانی کو لے کر کے اس کے اوپر بات کریں گے اور پھر یہ بھی بات کریں گے کہ شاہین شاہ آفریدی کی کپتانی کے حق میں کون ہے اور بابر کی کپتانی کے خلاف کون ہے ٹھیک ہے کون سے کھلاڑی بابر کے کپتانی کے حق میں نظر آ رہے ہیں کون سے اس کے خلاف نظر آ رہے ہیں یعنی ایک باقاعدہ تقسیم ٹیم کے اندر نظر آ رہی ہے اور اس میں اب ہوگا کیا کیا بابر آزم ابھی بھی ملاقات کرنے جا رہے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ آج دن انہوں نے ملاقات کرنی ہے انہوں نے ملاقات کی ہے نہیں کی کرنے جا رہے ہیں ان تمام سوالات کے جواب آج کے اس پروگرام میں آپ کو ملنے جا رہے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہم اور آپ پکے ساتھ ہی ہیں اور پکے ساتھ رہنا ہے اگین میں یہ کہوں گا کہ کپتان بھی بدل جانے ہیں حالات بھی بدل جانے ہیں لیکن میرا اور آپ کا دکھ نہیں بدلنا اور وہ ہے کہ پاکستان ٹیم اچھی ہو جائے پاکستان کرکٹ اچھی ہو جائے پاکستان کے حالات اچھے ہو جائیں یہ آواز میں نے اور آپ نے ملکے اٹھانی ہے اور آنے والے آ جائیں گے جانے والے چلے جائیں گے اس لیے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے سبسکرائب کرو تعلق جوڑو تاکہ ہم ایک ساتھ چلتے رہیں اور آواز بلند کرتے رہیں دیکھئے جی کل رات ہمارے باسد بھائی جو نا انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا جنہوں نے یہ ابھی تک جن کے علم میں نہیں ان کو توڑا سا مختصصہ بتا دو شوشہ چھوڑا پہلے انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ لگائی ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ کانگریچولیشن بابر آزم مطلب کہ بابر آزم کو کانگریچولیشن کہا اور ساتھ میں کہا پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست سب لوگوں نے فوری طور پر اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ ظاہری بات ہے اتنا بڑا پلئر ہے اتنا بڑا کھلاڑی ہے غلط بات تو گھر نہیں جا ہوگا اور بابر آزم کی کپتانی کے حوالے سے بات ہوگی اس کے بعد وہ محصوف اپنے چینل کے اوپر آئے اور آ کے انہوں نے کھل ہم کھلا کہا کہ جی بابر آزم کو ایٹی فائف پرسنٹ تو وہ کہتے ہیں کہ کپتانی دی جا چکی ہے اور اگر ان کی بات کی جائے تو وہ کہا جی میرے ساب سے ہنڈڈ پرسنٹ بابر آزم کپتان ہے اور پھر انہوں نے تعریفیں کی بابر آزم کی کپتانی یہ بہت بڑا چھکا مار دیا ہے محسن نکوی نے اور یہ کر دیا وہ کر دیا اور اس کے بعد جناب کیونکہ کل رات یہ لیٹ نائٹ خبر آئی تو رمضان کی وجہ سے ہم نے کہا چلیے اس کو تھوڑا سا اور پکنے دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس سمت میں جا رہی ہے تو اور بھی بہت سارے لوگ پھر اس آواز میں شامل ہونا شروع ہو گئے تھا ہم نے کہا بھائی آپ کو سب سب مطلب ایک ایسی خبر دے دیں جو ممکن ہے آپ سے بھی حضب نہ ہو رہے اچھا اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بابر آزم کپتان نہیں بن سکتے یا بابر آزم کو کپتان نہیں بننا چاہیے پرابلم یہ تھا کہ آپ ایک طرف عماد کو واپس لا رہے ہیں آپ ایک طرف محمد آمر کو واپس لا رہے ہیں اب محمد آمر اور عماد دونوں بابر آزم کو کپتان کے طور پر کیپیبل نہیں سمجھ رہے ہیں وہ کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ بابر آزم is not a good captain حتیٰ کہ وہ تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ بابر آزم ٹی ٹوانٹی کا پلئیر ہی نہیں ہے دونوں کہہ چکے ہیں اب ان حالات میں جب پلئیرز کے درمیان یہ تعلقات ہوں یہ خفگی ہو تو آپ کس طرح سے اسی کو دوبارہ کپتان بنا دیں گے اور ساتھ میں آپ ان لوگوں کو لے کے آئیں تو اس ساری سیچویشن میں پرابلم یہ سینیریو کا تھا اگر یہ سینیریو نہ ہوتا عامر اور نہ ہوتے عماد نہ ہوتے ٹیم کا حصہ تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کوئی بھی کپتان بن سکتا تھا بابر بھی بن سکتا تھا کوئی پرابلم نہیں تھا لیکن اب اس سینیریو میں ایسا بہت مشکل لگ رہا تھا اور میں نے صبح کا پروگرام اگین یہی کہہ کہ ختم کیا کہ بھائی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس طرح سے ہو رہا ہے کیونکہ مجھے بہت زیادہ کنفرم تھا کل رات کو جو میں نے ویڈیو بنائی آپ کے سامنے کہ بھائی شاہین شاہ فریدی کو پکا کپتان بنایا جا رہا ہے اسی کو آگے موقع دیا جا رہا ہے اور یہ ساری سیچویشن جب یہ خبر آئی تو جناب آج سارا دن بڑا بڑا پیڈیا گروپ جو بھی ہے آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں جیو کو اٹھا لیں ائر وائی کو اٹھا لیں سما کو اٹھا لیں سب نے اس کو کہا جی کہ بابر آزم پھر سے کپتان بننے جا رہے ہیں بابر آزم آ گئے ہیں بابر آزم کے ساتھ رابطہ ہوا ان کے فیملی ذرائع نے بتایا کہ ہاں جی بابر آزم کو کپتانی کے حوالے سے آفر کی گئی ہے پھر یہ کہا گیا کہ آپ یہاں پہ آ کے ہم سے ملیں ہم نے آپ سے کپتانی کی حوالے سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے مشورہ کرنا ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے بابر کو کیا کپتان بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے کچھ لوگوں نے کیمپین شروع کر دی کہ جتنی بابر کی انسلٹ ہوئی ہے اب بابر کو کپتان بننا ہی نہیں چاہیے تنویر احمد صاحب اس کیمپین کو لیڈ کر رہے تھے بابر کے ساتھ بہت ہو چکا بابر کو کپتانی ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے یہ ساری چیزیں آج سارا دن چلتی رہے اور ہم انتظار کرتے رہے پی سی بی میں اپنے ذرائع سے پوچھتے رہے کہ بھائی بابر میہ آئے یہاں پہ انٹرویو کے لیے یا باتچیت کے لیے یا چیئرمین صاحب سے میٹنگ کے لیے چیئرمین صاحب آج سارا دن جو ہے پہلی میٹنگ انہوں نے کی ان کے ساتھ پرائیم منسٹرس صاحب کے ساتھ یہ جو چائنہ والا معاملہ ہوا چائنہ کے انجینئرز والا وہ امن و امان کی میٹنگ کی پھر انہوں نے آئی سی سی کا جو نمائندہ وقت سا اس کے ساتھ میٹنگ کی لیکن بابر آزم کے ساتھ کہیں ابھی تک کی خبروں میں کوئی میٹنگ نہیں ہوئی سر یہ نیا ٹویسٹ آگیا ہے اب ہمارے دوست ہیں قادر خاجہ صاحب آپ جانتے ہیں بڑے مجھے ہو رہے اور بڑی اندر کی خبریں لانے والے صحافی ہیں ان سے میری ابھی بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا جی آپ کی فاختہ کیا کہتی ہے تو انہوں نے کہا کہ جناب ہماری فاختہ کہتی ہے کہ بابر آزم کو آخر ہی نہیں ہوئی کپتانی کی کر لوگا وہ کہتے ہیں جی میں نے کنفرم کیا ہے کہ بابر آزم جب عمرہ کرنے گئے تھے تو ان کو کسی پاکستانی آفیشل نے کپتانی کے لیے فون نہیں گیا ان کو صرف فون گیا وہاب ریاض کا اور وہاب ریاض نے بھی ان سے کیمپ میں ان کی شمولیت کے حوالے سے پوچھا کوئی کپتانی کی بات نہیں ہوئی کوئی کپتانی کی پیشکش نہیں ہوئی کل رات وہ یہاں پہ پہ پہنچے ہیں عمرے کے بعد اور اس کے بعد ان کو کپتانی کی پیشکش ہی نہیں ہوئی اب یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی کنفیشن ہے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ کپتان بننے جا رہے ہیں اوپر سے آج جعوید آفریدی صاحب جو ہیں جو پشاور ظلمی کے مالک ہیں انہوں نے جناب اپنے سٹوری شیئر کر دی انسٹاگرام پہ انشاءاللہ لکھ کے اگین کنفیشن لوگوں میں سرپرائز کہ جی بابر آزم واقع بن رہا ہے آج سارے دن سے بابر آزم جو ہے وہ پاکستان کے ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ کر رہا ہے حالانکہ ہم بھی آپ کو پتا ہے کہ ٹویٹر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ بھی کس طرح سے دیکھتے ہیں لیکن اگین اس کے بابر جو ٹرینڈ کر رہا ہے ٹویٹر کے اوپر تو یہ ساری جو سیچوئیشن ہے اس میں میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سے پاکستان کرکٹ کا بھلا ہو رہا ہے اب خبریں میں آپ کو بتاؤں کیا آ رہی ہے کہ ٹیم میں دو دھڑے ہیں ایک دھڑا چاہتا ہے بابر کپتان بن جائے یا شہداب کپتان بن جائے یا رزوان کپتان بن جائے اور دوسرا دھڑا کہہ رہا ہے نہیں 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 جی شہین شاہ افریدی کوئی کپتان بننا چاہیے اب آپ کو بتاؤں کہ شہین افریدی کی کپتانی کے حق میں آمیر بھی بولے ہیں اماد بھی بولے ہیں بھائی وہ تو آئی ہی اس سوچ میں تھے کہ کپتان شہین شاہ افریدی رہے گا اور شہین افریدی ان سے رابطے میں بھی تھا شہین افریدی نے ان کو واپسی کے لیے قائل کرنے والوں میں بھی شامل تھا اوپر سے شہین افریدی کے سسور جی آج پھر بولیں تو پھر اس کو آگے موقع دو اس کو پورا اپنا آپ دکھانے کا تو موقع دو نا ایک سیریز کے بعد آپ نے اس کو باہر کر دیا اس میں اکیلا اس نے پرفارم کرنا تھا ساری ٹیم نے پرفارم کر رہا تھا جب ٹیم ہی پرفارم نہیں کر رہی تو اکیلے کپتان کا کیا قصور یہ بھی ایک لوجک ہے وہ بھی آج بولیں تو بھائیو پرابلم یہ ہے کہ شہداب خان بھی ایون چاہتے ہیں کہ شہین شاہ افریدی کپتان رہے وہ بھی شہین شاہ افریدی کا اکم ہے اب بابر آزم والا گروپ کون سے ہے جی نسیم شاہ بابر کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل ہیں اس کے بعد افتخار احمد بابر کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل ہیں جی اس کے بعد محمد نواز آپ کو بتا ہے وہ تو بابر تو ان کی لائف لائن ہے اگر بابر آ گیا تو محمد نواز کو شاید دوبارہ موقع مل جائے ورنہ مشکل ہے حالات ٹھیک ہے جی وہ ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہ کچھ ینگسٹرز جو ہیں وہ بھی بابر آزم کو چاہتے ہیں کہ جی بابر آزم بڑا نام ہے اس کو موقع ملنا چاہیے اب یہ جو دھرے بندیاں ہیں یہ جناب اس ساری سیچویشن میں اور محمد رزوان جو ہے وہ اللہ لوگ ملنگ آدمی وہ درمیان میں بیٹھا دیکھ رہا ہوگا کہ یار سار جی میں نوازی کو دسو میں کڑے پاس سے جاؤں مجھے بھی تو بتائیں کہ میں کس طرف جاؤں بڑا مشہور لطیبہ ہے میں اس وقت وہ ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ بتائیں جی میرے لیے کیا حکم ہے تو وہ رزوان بچارہ بیٹھ میں بیٹھا یہ سوچ رہا ہوگا کہ بتائیں جی میرے لیے کیا حکم ہے یہ اچھا نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کو فوری طور پر کنفیجن ختم کرنی چاہیے اور کپتان کا اعلان کر دینا چاہیے جس کو بھی بنانا ہے آپ نے یہ اس طرح سے صبح کوئی خبر دپیہ کو کوئی خبر شام کو کوئی خبر ہم جھوٹے ہوتے ہیں لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ خبر دے دیتے ہیں پوری ویڈیو سنتے نہیں ہیں پوری ویڈیو نہیں دیکھتے کنکلوجن نہیں دیکھتے اور نیچے کمنٹس کر دیتے ہیں ہوئے جھوٹے ہو فلانے ارے بھائی ویڈیو تو دیکھو صبح کی ویڈیو میں بھی یہ کہا بھائی ہمارے لیے اس چیز کو حضم کرنا بہت مشکل ہے حالانکہ ہم رسپیکٹ دیتے ہیں باسے تلی کو ہم سمجھتے ہیں سنجیدہ فکر آدمی ہے تجربہ کار کرکٹر ہے ہم اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ سارا معاملہ اب یہ سارے کا سارا معاملہ اگر پھر بابرعظم کپتان بن جاتا ہے تو پھر لوگ کہیں گے بھائی یہ کیا ہے کوئی دعویٰ کر رہا ہے کوئی دعویٰ کر رہا ہے اس کنفیزن کے خاتمے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ کپتان کا فوری اعلان کر دیا جائے جو ڈیزرب کرتا ہے آپ کے خلاف جس کو بنانا بنا دیجئے ٹھیک ہے ڈیزرب اس وقت رزوان کر رہا ہے ٹھیک ہے پہلے نمبر پہ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے آپ نے شاہین کو رکھنا ہے کانٹینیو کرنا ہے تو کرتے رہیے مجھے شاہین میں کپتانی کا دمخم نظر نہیں آتا I'm really sorry to say that ٹھیک ہے اس وقت پاکستان میں اگر کپتان کوئی سب سے بہترین ہے تو وہ رزوان ہے دوسرے نمبر پہ شاداب ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ بابر کو کہہ لیجئے لیکن یہ جو شاہین شاہ فریدی ہے بھائی یہ capable نہیں ہے as a captain سیدھی زبادہ اس میں capacity نہیں ہے کپتانی کی بارحل اب بات کر لیتے ہیں عثمان خان کے حالے سے جی بہت بڑی خبر آئی ہے انہوں نے بڑا اقدام لیا ہے اپنا کیا کر آیا جو future ہے نا اس کے اوپر انہوں نے پانی پھیرا ہے اور یو اے ای کی جو cricket board ہے اس کو انہوں نے لکھ دیا ہے کہ سادہ تادہ تلق ختم طلاق 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 دے دی ہے اس کو اور انہوں نے کہا کہ میرا جو ہے وہ central contract بھی cancel کر دیا جائے یو اے ای میں اس کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے دوبارہ نہیں کھیل سکتا اس نے کشتیاں جلا دی ہیں پاکستان میں کھیلنے کی اللہ نہ واسطہ جائے اس منڈنو زائع نہ کرے please اس کو موقع دیں across the format موقع دیں اور اس نے بتایا بھی ہے ذرائع سے میری بات دیئی ہے اس نے بتایا بھی ہے کہ جی مجھے یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ آپ world cup بھی کھیلیں گے آپ ہماری ٹیم کے plans کا حصہ ہیں پکا ہم آپ کو موقع دیں گے تو بہت اچھی بات ہے وہ بیچارہ یہ نہ ہوگے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ مثال سنم وہ والا معاملہ نہ ہو جائے اس کے ساتھ تو یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے اور باقی آپ کو پتا ہے کہ آج سارا دن پاکستان انڈیا کی سیریز کو لے کر کے بھی بات چلتی رہی ہے کرکٹ آسٹریلیا کے جو سی ایو ہیں انہوں نے بھی یہ کہا جی ہم پوری کوشش کریں گے ہماری خواہش ہے انڈیا پاکستان کو اکٹھا ایک جگہ پہ لے کر کے آئیں اور ایک سیریز کروائیں اور آپس میں کرکٹ کو بہال کروائیں اب ہوتا کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ ہم سب کے لیے جو اس وقت بنا ہوا ہے سر وہ یہ بنا ہوا ہے کہ بابر کپتان بنے گا رزوان بنے گا شاداب بنے گا یا پھر شاہین شاہ فریدی ہی اپنی جگہ پہ برقرار رکھیں گے ہم نے دوڑے لگوائی ہوئی ہیں اپنے گھوڑوں کی کوئی فاکتہ اڑا رہا ہے کوئی چڑیل بھیج رہا ہے کوئی چڑیا بھیج رہا ہے بھائی ہم نے توتے اڑائے ہوئے ہیں اب توتے اڑ کے کیا کریں گے اس کے لیے ابھی آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا بابر ایاد کو اجازت دیدئے گا اللہ حافظ